اسلام علیکم میں ہوں حاکم شہداد آپ دیکھ رہے ہیں دوست و فرنس سب خیریت ہے امید ہے کہ آپ سب لائف انجوائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم ریسیپی بنانے لگے ہیں بڑھ ہی لزیز اور سویٹ ریسیپی یہ ہے اس میں ہم آج لیں گے شوگر چینی شہد ہنی سوائیا ملک دودھ ایوکاڈو فروٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس اب ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ہلکا سا آئل لیا اور ایوکاڈو فروٹ جو تھا اس کو میں نے میش کیا اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہلکا سا فرائی کرتے ہیں یہ ایوکاڈو فروٹ جو تھا اس کو میں نے میش کیا چوکر کیا تو ہلکا سا ہم فرائی کر لیتے ہیں آئل میں ہلکی آنچ پہ یہ تقریباً دو سا دھائی سو گرام یاوکاڈو فروٹ تھا یہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ یہ ہاف کیجی دودھ میلک لیا ہے اب اس کو ہم بوائل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ میری ریسپی سٹیپ بے سٹیپ میرے فرائیڈس کو سمجھائے گی اور اپنے گھار پہ کچھن میں ضرور بنائیں گے اب اس میں میں شوگر چینی ایڈ کرتا ہوں جو تقریباً دو سو سے دھائی سو گرام شوگر ہوگی الہمدللہ آج یہ سویٹ ریسپی ہے میرے تمام دوستوں فرینڈس کو پسند آئے گی الہمدللہ دوست جو ہے وہ بوائل ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اب اس میں میں ڈالنے لگا ہوں بادام علمورد تقریباً ہنڈرڈ گرام سو گرام جو ہے بادام اس میں مکس کر دی اب اس کو ہم بوائل کرتے ہیں اب میں اس میں ڈالتا ہوں ایوکاڈو جو کہ فرائی کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس میں ڈالتے ہیں بودھ میں اور بوائل ماشاءاللہ کیا زبادست کہ ہماری ریسپی بنے گی کھیر بنے گی یہ دیکھیں یہ بادام دودھ شوگر چینی اور ایوکاڈو فریش فروٹ جو ہے وہ بوائل ہو گیا ہے دودھ میں پک گئے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں ڈالنے لگا ہوں سوائیاں یہ تقریباً سو گرام سوائیاں اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو ہم پکنے دیتے ہیں تین سے چین الحمدللہ ہماری کھیر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبادست کھیر تیار ہوئی ہے جو کہ آج ہم نے بنائی ہے کھیر سوائیاں کھیر جس میں ہم نے ایوکاڈو فروٹ بادام ڈالا ہے یہ ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے سوائیاں کھیر ایوکاڈو فریش فروٹ بادام اور شوگر اور دودھ کے ساتھ ریڈی ہے اب اس کو ہم لاسٹ میں ڈالتے ہیں ہنی شہد ایک سپون شہد جو ہے اس میں دو سپون ڈالتے ہیں دوستو کھیر سوائیاں ریسپی بن گئی ہے ماشاءاللہ کیا زبادست بنی ہے اور آپ لوگ تمام میرے فرینڈس کو پسند آئے گی گھر پہ بھی بنائیں گے اور لائک کریں گے سسکرائب کریں گے فرینڈس کو شیئر کریں گے کمنٹس دیں گے بیل بٹن کو ضرور دبائے تاکہ میری نئی ویڈیو آپ لوگوں مل سکے اللہ حافظ